بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیدے آپ خیریت سے ہوں گے چار بڑوں کی بنی گالا میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا جس دن یہ ملاقات ہوئی اسی دن سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا تھا جو تحریک انصاف کے منعرفین ہیں جن لوگوں نے بغاوت کی ہے ان کے خلاف سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا تھا اور بنی گالا میں یہ ملاقات ہو رہی تھی چار بڑے کون کون تھے جنرل کمر جاوید باجوا، عمران خان، ڈی جی آئی سائی اور صدر مملک عارف علوی کے درمیان یہ فیصلہ کون ملاقات تھی اس ملاقات میں کیا کچھ تیہ ہوا اور کیا کچھ باتیں زیر گوھر آئیں وہ آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن یہ چار بڑوں کی ملاقات ہوئی اسی دن سپریم کورڈ آف پاکستان نے ایک ایکشن لیا ایک نوٹس لیا لیکن اس نوٹس کو جو درخواست تھی سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی اس پر چیف جسس آف پاکستان نے سماعت مقرر کی تھی 21 مارچ کی یعنی پیر کے روز کی لیکن ہنگامی طور پہ اس کیس کی سماعت کی گئی ہفتے کے روز جس دن سپریم کورڈ کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ کیا ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی تھی آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے اگر آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں دوستو معاملہ یہ ہے کہ جمعے کے روز جو ملکی حالات ہیں جس طرح گمبیر ہو رہے ہیں اس میں تشدد اور انتش چار کا انصر آرہا ہے جمعے کے روز بنی گالا میں چار بڑوں کی ملاقاتیں ہوئیں اس ملاقات میں وزیراعظم عمران خان موجود تھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا موجود تھے ڈی جی آئیس آئی جنرل ندیم انجم موجود تھے اور صدر پاکستان عارف الوی موجود تھے اس ملاقات کے بعد جو خبریں ذرائع سے سامنے آئی ہیں کیونکہ نہ وزیراعظم ہاؤس نے اس حوالے سے کوئی پریس لیز جاری کی ہے نہ ہی ڈی جی آئیس پی آر کی جانب سے اس حوالے سے بتایا گیا ہے تو ذرائع سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اب پاکستان میں جو کچھ ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا اور جو عدم اعتماد کی تحریک جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے جس پر ووٹنگ ہونی ہے اس پر ووٹنگ بھی آئین کے مطابق ہوگی پچھلے کئی دنوں سے عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں کہ مائنس ون فارمولا ایک بار پھر سامنے لایا جا رہا ہے تو وزیراعظم عمران خان پر واضح کیا گیا ہے کہ ملک میں تشدد اور انتشار برداشت نہیں کیا جائے گا عمران خان جو اپنی تقریروں میں اپنے کارکنوں کو ورگرا رہے ہیں انتشار کی طرف مائل کر رہے ہیں اور جس طرح سندھ ہاؤس پر دعویٰ بولا گیا تھا ریڈ زون کے اندر دعویٰ بولا گیا تھا اس کے بعد عمران خان کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ جب او آئی سی کی کانفرنس 22 اور 23 مارچ کو پاکستان میں منقض ہونے والی ہے دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ چند چھوٹے اپنے سیاسی مفادات کے لیے یا پھر اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کے مفادات پر سودا کیا جائے اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جس میٹنگ کے بعد اس ملاقات کے بعد مائنس ون پر گوھر کر رہی ہے اور کچھ آپشنز ہیں جو پیش کیے گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو عدلیہ ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ متحرک ہو گئی ہیں اس سارے معاملے پر دلچسپ بات یہ ہے اہم بات یہ ہے کہ جس دن سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا گیا جمعہ کے روز اسی دن یہ ملاقات ہوتی ہے چار بڑوں کی اور اسی دن سپریم کورٹ آف پاکستان جو سندھ سپریم کورٹ بار آسوسییشن کی درخواست ہے اس پر نوٹس جاری کرتی ہے اس پر سماعت مقرر کرتی ہے 21 مارچ کے لیے لیکن چھٹی والے دن یعنی ہفتے کے روز اچانک اس کیس کی سماعت بلا دی جاتی ہے کال کر دی جاتی ہے تمام فریقین اٹرنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں دیگر جو فریقین ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اپنا اپنا موقع دیتے ہیں اب دو رکنی بینچ یہ تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال اس کیس کی سماعت کر رہے تھے ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر تھے جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے اس کیس کے دوران جو چیز نکل کر سامنے آئی کیونکہ اب تک بات ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اور عمران خان اپنی تقریروں میں کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اب نیوٹرل ہو گئی ہے یعنی سپریم کورٹ بھی کسی پارٹی کی کسی کی طرف داری نہیں کرے گی اس سماعت کے دوران ہفتے کے روز چھٹی کے روز ج تو یہ سماعت ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے واضح کیا کہ جو معاملہ ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اگر عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہے تو اس معاملے کو آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں ہی حل کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے جہاں تک حکومت کی بات ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 63A پر وضاعت کے لی سپریم کورٹ کی تشریح کے لیے جو ہے وہ ایک ریفرنس دائر کرے گی جس پر جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ یہ ریفرنس سپریم کورٹ بار اسوزییشن کی درخواست کے ساتھ دائر کیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی سماعت اس کے ساتھ کرے گی اب معاملہ یہ ہے کہ ریاست کے دو بڑے جو ستون ہیں یا کہہ لیجے دو بڑے فریق ہیں طاقتور فریق ہیں ایک ہے اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان اور دوسری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اب لگتا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی پشت پناہی سے ان دونوں نے انکار کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے دی جی آئیس آئی جنرل ندی منجم جب سے جنرل فیض امید کی رخصتی ہوئی ہے اور نئے دی جی آئیس آئی آئے ہیں جنرل ندی منجم نے حکومت کا ساتھ دینے ان کے سیاسی مخالفین کو ڈرانے دمگانے اور دباؤ ڈالنے سے انکار کر دیا ہے جنرل ندی منجم پہلے ہی حکومت پر عمران خان پر واضح کر چکے ہیں کہ وہ ان کے ان سیاسی مقاصد کو آگے نہیں بڑھائیں گے جس کا ذکر پہلے گزشتہ دی جی آئیس آئی جنرل جو فیض امید صاحب ہیں ان کے حوالے سے کیا جاتا تھا آپ نے دیکھا ہے ابھی تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں دی جی آئیس آئی جنرل ندی منجم کی کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی تصویر منظر عام پر نہیں آئی کیونکہ جو موجودہ دی جی آئیس آئی ہیں وہ اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں کسی کانٹروورسی میں کسی متنازہ چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور جنرل ندی منجم نے یہ واضح کر دیا ہے دی جی آئیس آئی نے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اسی لئے ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ان سے اس بات کی خواہش کا بھی ظاہر نہیں کیا کیونکہ جو معاملات سابق دی جی آئیس آئی جنرل حمید کر رہے تھے فیض حمید کر رہے تھے وہ معاملات وہ آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہیں بقاعدہ آئیس آئی کی جتنے بھی جو کہہ لیجئے آفیسرز ہیں ان کو کہا گیا واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ جو آئیس آئی ہے اس کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے ملک کی سلامتی کا دفاع کرنا ہے ملک کے دشمنوں کا قلعہ کمہ کرنا ہے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا ہے لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے لیکن وزیراعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک دیر کے جلسے میں بھی کیا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں جنرل کمر جاوید باجوہ ہیں انہوں نے بھی اب نیوٹرل ہونے کا جب سے فیصلہ کیا ہے اپوزیشن جماعتیں عمران خان کو پڑ گئی ہیں اور عمران خان کو یہ خوف ہے کہ وہ اگر اقتدار سے رخصت ہو جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں تو ان پر مقدمات بن سکتے ہیں لہٰذا ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان سیف ایکزٹ مانگ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب اقتدار سے ان کو نکال دیا جائے جو عوامی توقعات اور عوام کا جو گصہ ہے اس کے بعد انہیں نکال دیا جائے تو ان پر مقدمات دائر نہ کیے جائیں انہیں جیل میں نہ ڈالا جائے ان پر ان کا ٹرائل نہ کیا جائے انہیں سیف ایکزٹ دیا جائے ویسا ہی سیف ایکزٹ جو جنرل پرویز مشرف کو دیا گیا تھا جب ان کا مواقضہ کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے معاملات تیہ کیے تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ اگست دوہزار آٹھ کو جو مشرف تھے انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ حافظ اور وہ پاکستان سے فرار ہو گئے تھے آج وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے دو ٹوک پیغام دیا ہے ان چار بڑوں کی ملاقات میں دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے نمبر گیم اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بچا سکتے ہیں تو اپنے نمبر گیم سے اپنی حکومت کو بچائیے اسٹیبلشمنٹ یا جو ریاست کے ستون ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے ساڑھتی ان سال جو کچھ معاملات ہوتے رہے اب معاملات تبدیل ہو گئے ہیں آپ کو خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے جیسے پرویز علائی صاحب نے کہا کہ اب تک نیپیاں بدلی جا رہی تھی اب اپنی نیپی کا خود انتظام کرنا ہوگا ان چار بڑوں کی ملاقات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے خبر آئی تھی انسار عباسی صاحب نے ایک خبر دی تھی بتایا تھا کہ ایک طاقتور شخصیت نے آئینی ادارے کی جو طاقتور شخصیت ہے اس نے دوسری طاقتور شخصیت کو جو کہ سرکاری ملازم ہے ان کی مراد مبینہ طور پہ جو میں عقص کر رہا ہوں صدر مملکت عارف علوی اور جنرل کمر جاوید باجوا تھی انہوں نے صدر عارف علوی نے یہ درخواست کی تھی ان سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں معاملات نو ریٹن پہ جا رہے ہیں معاملات آؤٹ آف کنٹرول جا رہے ہیں اور جو کچھ ہوا پھر سندھ ہاؤس پہ دعویٰ بولا گیا انتشار پھیلایا گیا پرتشدد واقعات ہوئے اس سے یہ واضح بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ستائیس تاریخ کا انہوں نے جلسہ کال کیا ہوا ہے اور اس کو عمل بر معروف کا نام دیا ہے جیسے عمران خان یا کنا بدو کہتے ہیں وہ یا کنا سرات المستقین نہیں کہتے ہیں اسی طرح وہ عمل بل معروف کہہ رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام کو باہر نکالیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے دو ٹھوک پیغام دیا دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو برداشت نہیں کریں گے جب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آپ سوچ لیجے مائنس ون کر لیجے استیفہ دے دیجے اور یہ دو ٹوک پیغام ان تک پہنچایا گیا ہے ان چار بڑوں کی ملاقات میں اب دلچس بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی حکمت عملی دن بہ دن آگے بڑھ رہی ہیں ان کے قدم آگے بڑھ رہی ہیں اب رخ اگلا جو ہونا ہے وہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ کا ہونا ہے اس کے بعد صدر عارف الوی کا نمبر آنا ہے اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی واضح ہے کہ عمران خان اور اس حکومت کو گھر بیجنا ہے کسی بھی صورت گھر بیجنا ہے اور اس معاملے میں لگتا ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان جسٹس امرتہ بندیات اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور شخصیت جنرل کمر جاوید باجوہ نے فریق بننے سے انکار کر دیا ہے عمران خان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اب انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سیاسی طور پر سروائف کر سکتے ہیں سیاسی اس منجدار سے نکل سکتے ہیں یا اپنا جو سیاسی کرسی ہے وزیراعظم ہاؤس کی یا وزیراعظم کے طور پر ان کا جو اقتدار ہے وہ اس کو بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے ہیں اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے کیا عمران خان بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے ہیں اب ان کی گیم آور ہو گئی ہے نیچے کامنٹ کر کے بتائیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ باخبر رہ سکے آپ تک معلومات پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات